پاکستان میں بیٹے ہوئے ایمازون پہ کام کرنا چاہتے ہو اور اس کو سیکھنے کی جد و جہد کے اندر ابھی آپ کو ایک نیا نام پتہ لگا ہے ایمازون ایف بی اے اور آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہوتا ہے تو ٹینشن نہیں لو یار میں ہوں نہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لیے گائیٹ کرنے کے لیے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایمازون ایف بی اے کو ہی کور کرنے والے ہیں تو بنے رہیے گا اس ویڈیو میں لاس تک کیونکہ آپ کے بہت سارے کونسپٹ کلیر ہونے والے ہیں سو لیٹس بیگین سو آل رائٹ یار سب سے بہلے میں آپ کو کچھ نیا بتانے والا ہوں کہ کونگریچولیشن اگر یار آپ یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اگر آپ یہ سوچ رہے ہوگے میں ایمازون پہ کیسے کام کر سکتا ہوں تو آئی ریلی اپریشیٹ یو یار کیونکہ بہت کم ہی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اتنا مائنڈ چلاتے ہیں اپنے آپ کو اتنا ٹف سیچویشن میں ڈالتے ہیں کہ کچھ نیا سیکھ پائیں اور کچھ آگے بڑھ پائیں اور کچھ کما پائیں تو آئی ریلی اپریشیٹ یو یار تو اب بات کرتے ہیں ایمازون ایف بی اے کے اوپر تو یار یہ دیکھیں یہ سیمپل سا ایک موڈل ہے جیسے کہ لاسٹ میری ویڈیو تھی دراز کے اوپر جو کہ لوکل پاکستان کا ہے اس کے اندر میں نے ایف بی ڈی کا پتہ ہے تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جا کے یہ موڈل سیم اسی کی طرح ہے وہ ایف بی ڈی تھا یہ ایف بی اے ہے ٹھیک ہے اب ایف بی اے کا مطلب کیا ہے ایف بی اے کا مطلب ہے بتاؤ بتاؤ میں نہیں بتانا ہے یہاں پر تو ایف بی اے کا مطلب ہے فلفلمنٹ بائی ایمازون اب یہاں پہ دیکھو نام سے بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا فلفلمنٹ بائی ایمازون مینز کہ اگر آپ کوئی بھی چیز سیل کرتے ہو ایمازون کے اوپر تو آپ کو سٹاک رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کوئی آرڈر آتا ہے تو آپ کو ایئر بیل نکال کے اس کو پیک کر کے آگے خود کرنا پڑتا ہے سارے کام تو یہ ہوتا ہے آپ کا ایک جو بولتے ہیں سیلف بیس لیکن ایف بی اے کے اندر کیا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہو اور وہ کہاں کہے پاکستان میں تو نہیں ہے ایمازون تو ظاہر سی بات ہے آپ کو یا تو آؤٹ آف کنٹری جانا پڑے گا ایمازون پر کام کرنے کے لیے یا تو پھر آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئی کام کرنے تو آپ کو ایف بی اے کا سہارہ لینا پڑے گا اب ایف بی اے کا سہارہ آپ لیں گے تو اس سے پہلے پتا ہونا چاہیے ایف بی اے کیا تو یار آپ کیا کروگے آپ کو کوئی سٹاک چاہیے کوئی آئٹم چاہیے سیل کرنے کے لیے تو آپ کیا کروگے ایمازون سے سیلنگ کرنے کے لیے آپ چائنہ کے کسی بھی سیلر کو پکڑوگے وہاں سے آپ اپنا جو آئٹم ہے اس کو بائے کروگے اور وہاں سے خریدنے کے بعد آپ پاکستان میں نہیں منگوا ہوگے آپ اس کو بھیجوا دوگے کہاں پہ ایمازون کے ویئر ہاؤس پہ اور یہاں سے آپ یہ اپ ڈیٹ کر لوگے کہ بھئی میں نے ایف بی اے کرنا ہے ایف بی اے مطلب کہ ایمازون آپ کی طرف سے آپ کا جو آرڈر ہے اس کو اپنے پاس رکھے گا ٹھیک ہے آرڈر آنے پہ اس کو پیک کر کے ڈسپیچ کر کے آپ کے کسٹومر تک پہنچا دے گا یہ ہے ایف بی اے سیمپل سا مطلب یہ کہ آپ کو کوئی بھی انوینٹری کوئی بھی سٹاک اپنے پاس نہیں رکھنا ہے ایمازون کے ویئر ہاؤس پہ رکھوا دینا ہے وہاں سے آرڈر آنے کی صورت میں ایمازون کیا کرے گا اس کو پیک کرے گا اس کو شپ بھی کر دے گا کسٹومر تک یہ ہمارا کیا ہے ایف بی اے یہ بہت سیمپل سا ہے زیادہ اس کے اندر بڑی روکٹ سائنس نہیں ہے لیکن یہ موڈل آپ تھوڑا سا دوبارہ میں ریوائز کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں پیٹ جائے تو یہ موڈل یہ تھا کہ آپ نے چائنہ سے کوئی بھی چیز بلک کوئن ٹی ڈی میں خریدی آپ کا جو بھی سٹاک ہے جو بھی آئیٹم ہے خریدنے کے بعد آپ نے پاکستان نہیں منگوائی آپ نے کہاں بھیج دی ایمازون کے ویئر ہاؤس پہ بھیج دی تاکہ کوئی بھی آرڈر آئے تو وہ خود ہی اس کو آگے پروسس کر کے کسٹومر تک پہنچا دیں تو یہ ہوتا ہے ہمارا سیمپل سا ایمازون ایف بی اے فلفلمنٹ بائی ایمازون that's it سیمپل سا دھا تو یار آئی ہوپ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی جو کہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی تو میرے خیال سے آپ کی جھڑنی میں اب کافی آسانی ہو جائے گی کیونکہ کونسیپٹ اب آپ کا کلیر ہو چکا ہے تو میں ملوں گا یار آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں اپ ڈیٹ میں یا ایسی کسی اور نئی چیز کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرا نام شاہد عبدانی شے فی امان اللہ